ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے وزیراعلا پنجاب کا استیفہ منظور کر لیا عثمان بزدار نے وزیراعاصم کے حکم پر استیفہ پیش کیا تھا وزیراعاصم عمران خان نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر رکھا ہے آپ کو اس خبر کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں کہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے وزیراعلا پنجاب کا استیفہ منظور کر لیا اسمان بزدار نے وزیراعظم کے حکم پر استیفہ پیش کیا تھا وزیراعظم نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر رکھا ہے آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے وزیراعظم کا استیفہ منظور کر لیا سردار اسمان بزدار نے وزیراعظم کے حکم پر استیفہ پیش کیا تھا وزیراعظم عمران خان نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر رکھا ہے آپ کو اہم خبر سے آگا کیا جا رہا ہے گورنر پنجاب چوہدی محمد سرور نے وزیراعہ پنجاب کا استیفہ منظور کر لیا ہے اور وزیراعظم نے پرویز الہی کو وزارتی آرہ کیلئے نامزد کر رکھا ہے عثمان بزار نے وزیراعظم کے حکم پر استیفہ پیش کیا تھا اخلاق حمد سے بات کریں گے اخلاق انتظار کیا جا رہا تھے اس خبر کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جائے تفصیل جی بکل گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے جو ہے وہ ان کی ملاتات ہوئی ہے وزیراعظم پنجاب تصدیق کے بعد قانونی عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جائے کے مطابق گورنر پنجاب نے سردار عثمان بزار کے استیفہ کی منظوری پر تسکت جو ہے وہ کر دیئے ہیں اور وزیراعظم سے ملاتات کے بعد قانونر پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی بھی حدایت جاری کر دیا اور نوٹیفکیشن جاری ہونے سے پہلے قانونر نے وزیراعظم سے حکمی اجازت لی تھی اور اس حوالے سے قانونر پنجاب چوہدری محمد سرور کو دو روز قبل سردار عثمان بزار کا جو ملاتات حصیفہ ہے وہ مصول بھی ہو چکا تھا اور گرنہ پنجاب نے قانونی تقاضوں کا جازہ لے کر حصیفہ جو ہے وہ قیدہ طور پر اب منظور کر لیا ہے اور عثمان بزار نے چار روز قبل وزیراعظم سے ملاقات میں آج خود رضا کرانا طور پر جو ہے وہ اپنا حصیفہ جو ہے وہ پیش کیا تھا اور اس حوالے سے جو اہم اس میں بات سامنے آئی ہے وہ بقیادہ طور پنجاب سردی کا اجلاعہ جو ہے وہ دو اپرل کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو حکومت کے نام تک امیدوار ہیں سپیکر پنجاب سردی چوہدری پرویرز لائی جو ہے وہ اعتماد کا وورڈ لیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپسیشن جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اپسیشن جو ہے وہ بھی اپنا امیدوار جو ہے وہ سامنے لائے گی اس حوالے سے بقیادہ طور پر مجددہ اپسیشن نے جو ہے وہ امیدوار کا اعلان تو نہیں کیا تاہاں ذرا یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ پنجاب سملی میں اپسیشن لیڈر حمزہ شباز شریف جو ہے وہی جو مجددہ اپسیشن کے نامتظر امیدوار ہوں گے ہمارے ساتھ ہی موجود لے گیا حسن رزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے حسن آپ بتائیے اگلے قائدہ ایوان کے چنو کے طریقہ کار کے حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس دیکھیں گورنر پنجاب نے بھی جسنا عثمان مزار کے صیفہ جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کی اجازت کے بعد جو ہے وہ منظور کرنے کے بعد جو ہے جو اس کا قانونی طریقہ کار ہے اس پر مدرامت کرنے کے لیے جو ہے وہ متعلقہ حکام کو بجوا دی ہے اور وزیراعظم پنجاب کے اس تیسے کے بعد پنجاب کا بینہ بھی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے اس کے حوالے سے جو ایسن جی ایڈی کیپنٹ ونگ کی جانے سے وقائدہ نورسکیشن جاری ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیر میں وقائدہ اس کا جو ہے وہ نورسکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ نئے قائد ایوان کا جو ہے وہ انتخاب کے لیے مجاب سمری کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کرن لیا گیا ہے اب نئے قائد ایوان کے لیے کل جو اجلاس ہوگا اس میں جو ہے وہ طریقے کار رکھا گیا ہے وہ جو بھی طریقے کار ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ اجلاس کل آغاز ہوگا تو اس میں جو ہے یہ اس میں جنٹے میں شامل کیا جائے گا تحریک پیس کی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ رکھا جائے گا اور پھر نئے قائد ایوان کا جو ہے وہ انتخاب کا فروسٹ شروع ہوگا اس کے حوالے سے بقائدہ پنجاب اسمبلی کی جانے سے بھی کمات جاری کر دیا گئے ہیں اب دو اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر دیا گیا ہے سنیر تجزیہ کار سلمان گنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب انتظار تب الاخر سطیفہ تب مرزور کر دیا گیا اب یہ آپ بتائیں کہ نمبر گیم کے حوالے سے کیا نون لیگ کی ارکین اسمبلی بھی حکومتی امیدوار کو سپورٹ کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی چیز میسٹر پنجاب نے اپنے جماعتی ڈسپلن کے پہت سے پہلے اپنے پارٹی لیڈر کو اسطیفہ دیا تھا اور اس کے بعد یہ اسطیفہ جو ہے گورنر پنجاب کو پجھویا گیا اور گورنر پنجاب آئینی طور پر پر پاپن تھے کہ وہ اس کا اسطیفہ قبول کر لیتے جہاں تک آپ نے نمبر گیم کی بات کی ہے دیکھیں بات یہ کہ اکسریتی پارٹی تو پاکستان تحریک انصاف تھی اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے الائز نے چودی ترگیزلائی کو جہاں پر اپنا ملوان نام ست کی ہے لیکن بران پارٹی کے اندر بھی ایک بخوابت کسی کیفیت ہے اور ان کے اندر گروپیں گے جہاں گی یہ ترین گروپ ہے علیم خان گروپ ہے ایک غزمفر آباد شینہ ساتھ کا گروپ ہے لیکن غزمفر آباد شینہ ساتھ کے گروپ کے جو عراقین ہیں ان کے مسائل تو حکامی سطح کی ہیں وہ اپنے عراقائی مسائل کے حال کے حالے سے ہمیشہ حکومت پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں لیکن جہاں گی ترین گروپ اور علیم خان گروپ ہے وہ اصولی بنیاد پر ان کے خلاف ہے اور ان کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تو ویچھوڑ کا دفتران پارٹی کے ابھی بار کو سپورٹ کرے گے لہٰذا جو یہ ایک نئے قائد عوان کا جو اتخاب ہونے کے لیے جا رہا ہے اور آنے والے بہتر گھنٹے سلمان صاحب جس طرح جو لیگی منحریف ارکان ہے ساتھ سے تقریباً چھے سے ساتھ تعداد بتائی جا رہی ایم پی ایس کی کہ وہ حکومتی امیدوار کو سپورٹ کریں گے اس انتخاب میں تو اس بارے آپ کومنٹ کی لیے آپ کا تجزیہ کیا ہے کیا ترین گروپ بھی جائے گے ان کے ساتھ تیکھیں ترین گروپ تو قطن حکومتی امیدوار کے ساتھ نہیں جائے گا تیکھیں جو دو گروپ ہیں جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ یہ اصولی بنیاد پر شلاف ہیں اور ان کا موقع یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے طور پر انتخاب نہیں کاروائیوں کا اور مقدمات کا ثابت کرنا پڑا ہے اور یہ ایک ذاتی تشمی ان کے درمیان ہو چکی ہے لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ امرت مخارج زمکان ہیں کہ یہ گروپ جو ہیں یہ حکومتی امیدوار تو سپورٹ کرے البتہ چوزی پر بیردلائی جو حکومتی امیدوار ہیں وہ ان گروپ کے عراقین کو انفرادی طور پر ان سے رضور ضرور کر رہے ہیں یہ اتنے اتاثر بھی عام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان گروپوں کے کچھ عراقین کو ساتھ ملا سکے تو سلمان صاحب چوزی پر بیردلائی جس طرح اس سے پہلے جب وہ سپیکرشپ کیلئے گیا ہے تو ان کو نون لیگ کے پیپرز پارٹی کے لوگوں نے بھی ووڈ دیا تو ان کے اپنا ذاتی تعلق یہاں پر کتنا اثر دکھائے گا لگے یہ بات پر درست ہے کہ چوزی پر بیردلائی ساتھ کی پارلیمانی قوت اور تو صرف فردہ صاحب عقین کی ہے لیکن ان کا اثر اور سن خیر یہاں پر بہت زیادہ ہے اس لیے کہ وہ تنجاب کے چیم نیسٹر رہے ہیں اور اس کے بعد جو سپیکر ہوتا ہے اس کا براہ رہا ساراکین ہے سب سے رابطہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب اس پاندلائی ساتھ چیم نیسٹر بنے تھے تو سپیکر کے طور پر چوزی پر بیردلائی ساتھ پندرہ کی قریب ووٹ زیادہ دے لیتے اور یہ وہ ووٹتے جو چوزی پرویزلائی صاحب کی نامزب کی تو اس لیے کی تھی کہ پنجاب کے مطبق کو میدوار کے طور پر وہ انہیں وفاق میں سپورٹ کریں گے اس وقت جب وہ وفاق کے اندر خود اپنان پارٹی اپنی صحت ہو چکی ہے تو اس کے افراد پرائزہ پنجاب پر پڑھ رہے ہیں چوزی پرویزلائی صاحب جب اپوزیشن کے میدوار پر تو ان کی چیز چیکنی تھی اب وہ اپنان پارٹی کے میدوار ہیں تو اس وقت میں سپیتا ہوں کہ ان کی جیت جو ہے وہ ڈامان ڈول ہے ٹھیک ہے سلمان غلی صاحب بہت شکریہ آپ کا حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے حسن آپ بتائیے گا اب وزیراعلا کی غیر موجودی یعنی وزیراعلا کا اہدہ کالی ہے اب تو جو معاملات ہیں صوبے کے ووکان دیکھے ایک تو یہ بتائے اور پھر یہ سارے عمل کو مکمل ہونے کے لیے نئے قائدہ ایوان میں کتنا ٹائم لگے گا کہ ابھی جو نوڈیفکیشن جاری ہونا ہے وہ دو چیزیں ہیں آرٹیکل ون سرٹی اور ون سرٹی تھی جس کو متنظر رہتے ہوئے جو ہے چیف منیسٹر کا صیفہ ٹیپ کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل ون سرٹی تھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیراعلا پنجاب اس وقت تک کام کر سکتے ہیں جب تک نیا کوئی چیف منیسٹر نہیں آ جاتا اور سرٹی یہ کہتا ہے کہ جب تک چیف منیسٹر کو فوری طور پر یا تو رزائن کر دینا چاہیے کیونکہ اور لگی اثر آیا ہے کہ جو اطلاعات جو ہمارے تک پہنچی ہیں کہ جب تک نیا چیف منیسٹر کا انتخاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک عثمان بزار بطور وزیراعلا پنجاب کے طور پر کام کرتے رہیں گے کیونکہ یہ پہلے بھی اس کی سوالے سے ایک جو ہے وہ مثال ہے یہ ایسنجی ایڈی کی جانے سے جو معلومات مل پائی ہیں اور اس کے مطابق جب دوسرا اگر دیکھا جائے تو کیونکہ کل جب ایوان کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے پجاب سمسی کا اور یہ اس کے گر بیکرونڈ پر جائیں تو چودری پرویج لائے کی جانے سے دو معاملہ سامنے رکھے گئے تھے کہ اتوار سے پہلے کیونکہ اتوار کو قومی سمیلی میں طریقے اعتماد کے والے سے ووٹنگ ہو لی ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے پہلے پنجاب کا اجلاس برا لیا جائے اور وزیراعلا پنجاب عثمان گزار کا صیفہ سیپ کر لیا جائے تاکہ جیسے یہ معاملہ کلیر ہوں تو ہماری پوزیشن بھی سٹونگ ہو سکے اب چودری پرویج لائے کے تقریباً تمام مطالبات تو مان لیے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چودری پرویج لائی اپنی نمبرنگ پوری کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو وہ نمبرنگ ان کے پوری کرنے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے جاندیر ترین گروپ نے یہ جو ہے پرسوں کو اعلان کیا تھا کہ جب تک وفاق میں تحریف پیش نہیں ہو جاتی اور معاملہ سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم کوئی اعلان نہیں کر سکتے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو چینہ گروپ وہ بھی اس طرح ان کے ساتھ سینڈ نہیں کرتا وہ بھی جو ہے وہ بھی مشکوک ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں چند ایک ہیں تو باقی تقریباً گیارہ کے قریب افراد ہیں وہ مشکلات بھی کاف کو سپورٹ نہیں کرتے تک آئی دے رہے ہیں اسی طرح نورلی کی ایک بڑی استریت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا تائے بشید شیما یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چودری بھی پرویج دائی کو سپورٹ کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ کھرے نہیں دے غائی دے رہے ہیں تو پھر چودری کس طرح اپنی جو ہے وہ پوزیشن مضموط کر سکتے ہیں تو اکلاس تو طلب کر لیا کیا ہے آپ دونوں کا امتحان ہے دیکھتے ہیں مصطفیق گون ٹھیک ہے حسن رضا اور اخلاق احمد آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ